سوشل میڈیا پر کردار کشی دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے تنگ آ کر نون لیگی رکنے پنجاب اسمبلی ثانیہ عاشق جبی نے وفاقی تحقیقاتی ادارے سے داد رسی کے لیے رابطہ کر لیا ہے یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی راہنما مریعب نواز کے انتہائی قریب سمجھ جانے والے افراد کی یکے بعد دیگرے نازیبہ ویڈیوز مارکیٹ کی جا رہی ہیں جن کا واحد مقصد مریعب نواز کو بیک فوٹ پر لانا ہے سب سے پہلے محمد زبیر کی نازیبہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جن کے بعد ہینا پرویز بٹ کی جاری ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی گئے اور اب ثانیہ عاشق کی فیک ویڈیوز اور تصویر پھیلائی جا رہی ہیں تاہم لیگی ایم پی ایس ثانیہ عاشق جبی نے اپنے مرہوم والد کے ساتھ آخری لمحات کی تصویر کو منفی رنگ دے کر پھیلانے والوں کے خلاف ایف آئی ایک سائبر کرائم ونگ سے روجو کیا ہے ثانیہ عاشق نے دھمکی امیز فون کالز اور سوشل میڈیا پر ان سے منصوب جالی ویڈیوز اور تصویر پوز کیے جانے پر ایف آئی ایک سائبر کرائم ونگ نے درخواست دیتے ہوئے کہا ہے کہ ناوالون خواتین ویڈیوز ان سے منصوب کر کے سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں جن کا مقصد ان کی ساکھ کو تباہ کرنا ہے ثانیہ عاشق نے چھبیس اکتوبر کو سائبر کرائم کو دی گئے درخواست کا عکس اپنی ٹویٹ میں شامل کرتے ہوئے کہا کہ انہیں حدف بنا کر ہی راسنگ کیے جانے کا سلسلہ دھمکی امیز فون کالز ٹک ٹاک کے تھرڈ کلاس گانوں اور ناشائستہ فیس بک پوسٹوں سے شروع ہوا اور اب یہ معاملہ میرے مرہوم والد کے ساتھ میری تصویر کے غلط استعمال تک جا پہنچا ہے انہوں نے لکھا کہ میں نے ان اکاؤنٹس کی شناکت اور متعلقہ آتھارٹیز کو اطلاع دینے کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نواز سریف کی فالور ہوں جنہوں نے عدالت کی سیری پر کھڑے ہو کر اپنا مقدمہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ سب کو انصاف دے خیال رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے مریم نواز کی انتہائی قریب سمجھ جانے والے افراد کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کی سچی جھوٹی نازیبہ ویڈیوز مارکٹ کی جا رہی ہیں پہلے مریم نواز کے تجمعان اور سابق گورنر سن زویر عمر کی نازیبہ ویڈیوز لیک کی گئے اس کے بعد مریم نواز کے ساتھ ساتھ نظر آنے والی رکن پنجاب اسمبلی ہینہ پرویز وٹ سے منصوب ایک فہج ویڈیو کو میڈیا پر وائرل کیا گیا حالانکہ ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون کوئی اور ہے اس مضمون مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلی مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والی سانیہ آشک جبین کی اپنے والد کے ساتھ بنی آخری لمحات کی تصویر کو غلط رنگ دے کر وائرل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک فہج ویڈیو سانیہ کے نام سے وائرل کی جا رہی ہے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں جس پر انہوں نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا ہے سانیہ آشک نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ مختلف جلسوں کی میری ویڈیوز کو ٹک ٹاک پر گھٹیا گانو اور فہج تفسروں کے ساتھ پوسٹ کیا جاتا رہا اور میرے نام سے سینکڑو جالی اکاؤنٹس بھی بنائے گئے ہیں میرے والد کی زندگی کے آخری ایام کی تصویر جو میں نے خود سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی انہیں بھی ایڈیٹ کر کے ان کی فہج قسم کی تشریح کی گئی سانیہ نے اپنی درخواست میں لکھا کہ سوشل میڈیا پر میرے بارے میں حتی قامیز مواد سے میری بحیثیت ایک فرد اور عوامی نمائندہ ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے اس سے مجھے میرے خاندان اور دوستوں کو شدید صدمہ پہنچا ہے دوسری جانے مسلم لگنون کے مرکزی ڈیپیٹی سیکرڈیٹی جنرل اتاو اللہ تارٹ ایڈوکیٹ نے بھی اس معاملے پر اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ہم نے سائیبر کرائم ایک کے تحت ایف آئی میں درخواست سے مکروائی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی سانیہ عاشق کے خلاف جھوٹی نازیبہ ویڈیوز اور تصویر پھیلانے والوں کو شرم آنے چاہیے مرہوم والی کی بستر مرک پر تصویر تک کو غلط رکھ دیا گیا سانیہ عاشق نے اپنی درخواست میں دو برس پرانی ایک تصویر کا حوالہ دیا ہے جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ موجود ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا